ہیر واش کرنا بڑی نارمل سی بات ہے ہم ہر کوئی آج گھر پہ جس لانس میں ہیر واش کرتے ہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے ہم کئی بار گلت ریکے سے ہیر واش کرتے ہیں جس کے قرار ہمارے ہیر ڈرائی رف اور جھڑنا شروع جاتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے گھر پہ ہیر واش کیسے کرنا ہے جیسے آپ روٹین میں اپنی ہیر کیر کرنی ہے تو کیا کریں کہ اگر جیسے آپ نے کل آپ نے واش کرنا ہے تو آج رات کو آپ اوائلنگ کیجئے اپنے ہیر پہ اچھے سے اوائلنگ کیجئے اوائلنگ کر کے آپ رہنے دیجئے اس کو رات کو چھوڑیے صبح آپ واش کیجئے ویق میں جیسے گرمیوں کا ٹائم ہے تو تین بار ویق میں واش کرنا ہے اگر تھنڈ کا موسم ہے تو آپ نے دو بار واش کرنا ہے تو واش کیسے کرنا ہے آپ نے اوائلنگ لگا لی رات کو صبح واش کر کے آپ نے صبح واش کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نورمل پانی لینا ہے بہت زیادہ گرم پانی نہیں لینا گنگنا پانی لیجئے اس سے اچھے سے اپنے والوں کو ویٹ کر لینا ہے آپ نے جب ویٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیمپو لینا ہے شیمپو جتنا ہوگا اتنا ہی اس میں پانی مکس کرنا ہے شیمپو میں پانی مکس کر کے اس کو لگائیں ڈائریکٹ نہیں لگانا ڈائریکٹ لگا ہوگے تو بہت ساری سکن پر پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ہیر فال سٹارٹ ہو سکتا ہے بہت زیادہ سٹرانگ بھی کئی بار ہوتا ہے تو آپ کو سیٹ نہیں بیٹھتا تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے شیمپو اور پانی کو اس کے بعد سارے والوں میں اچھے سے چاہے ایسے کر کے واش کریں چاہے چاہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اچھے سے دو تین منٹ ایسے سکیلپ سے نہ خون نہیں مارنے نہیں تو آپ کی انفیکشن ہونے کے ڈر ہے ایسے سکیلپ پہ ایسے کر کے آپ نے سکیلپ کو جرور کلین کرنا ہے کیونکہ ساری پرابلم سی ہی ماری سکیلپ سے شروع ہوتی ہے دینڈرہ اور فیئر فال ساری پرابلم وہاں سے جب ہوتی ہے سکیلپ کو آپ نے اچھے سے ساپ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکیلپ ساپ ہوگی اس کے بعد آپ نے پانی سے اچھے سے پورے بالوں کو اچھے سے سارا واش کر دینا ہے اور جیسے ہی شیمپو سارا شیمپو نکلنا چاہیے اگر شیمپو رہ گیا تو ہیر فال شروع ہو جائے گا پہلے کلیر بتا دوں شیمپو نکلنا چاہیے آپ کا شیمپو نکل گیا اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے بالوں میں سے دبا دبا کے اچھے سے سارا پانی نکال لینا ہے تاکہ اس پہ ہم بعد میں کنڈیشنر اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کی کنڈیشنر پروپرلی اس چیز پہ ورک کرے تو اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر لگانا ہے کنڈیشنر کو صرف آدھا انچ سکیلپ سے چھوڑ کے لگانا ہے آدھا سے ایک انچ صرف اس طریقے سے لگائیں کہ وہ آپ کی سکیلپ پہ ٹچ نہ ہو کنڈیشنر اگر سکیلپ پہ ٹچ ہوتا ہے تو ہیر فال ہونے کے چانسز شروع ہو جاتے ہیں سکیلپ چھوڑ کے آپ نے سارے اچھے سے بالوں پہ ایسے کر کے آپ نے مساج کر لینی ہے اپنی کنڈیشنر سے اس کے بعد اس کو مینیمم پانچ منٹ میکسمم پندرہ منٹ تک آپ چھوڑ سکتے ہو کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جتنی جازی دے رہے گا اتنا زیادہ اچھا رہے گا اور ایک چیز اور اگر آپ کے بہت زیادہ ہیر ڈرائی ہیں بہت زیادہ ڈرائی نس ہے تو جیسے واش کرنے سے شیمپو وغیرہ کچھ بھی لگانے سے پہلے جیسے آپ گیلے کیے آپ نے ہلکے ہلکے بار اس کے نیچے جہاں پہ ہے وہاں پہ کنڈیشنر لگا لیجئے کنڈیشنر لگا گئے اس کو پندرہ بیس منٹ رہنے دیجئے اس کے بعد شیمپو کر کے پھر سے کنڈیشنر جیسے میں آپ بتا رہا ہوں وہاں پہ ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے کنڈیشنر لگا دیا اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر کو واش کرنا ہے پھر ویسے ہی آپ نے پانی نکال دینا ہے تین چار ڈرائپ آپ نے سرم کے لینے ہے سارے بالوں میں ویٹ ہیر میں لگا لینے ہے کوم آپ نے یوز کرنی ہے جو بلکوچھ چوڑی والی کوم ہوتی ہے وہ یوز کرنی ہے دوسری کوم نہیں یوز کرنی ہے وہ کوم یوز کرنے کے بعد آپ نے چوڑی والی کوم لینے ہے اس سے ساری ٹینگلز نارملی اپنے بہت زیادہ جور نہیں لگانا گلے بالوں میں بہت زیادہ جور نہیں لگاتے سرم لگا لینا ہے نیچرل ان کو رہنا ہے نیچرل ڈرائی ہونے دینا ہے بلکو سوک گیا جب آپ کے ہیر تو آپ نے کیا کرنا ہے تین چار ڈرائپ سرم کے لینے ہے لگانے ہیں انس زیادہ ڈرائی نس آپ کو لگ رہی ہے اس پر تھوڑا زیادہ لگا لیے اس کے بعد کوم کرنی ہے جیسا بھی آپ سٹائل جائیں گے ویسا ملے گا ایسی بہت ساری ویڈیوز اور ہیں ہمارے اس پیس کو لائک کر لیں اور اگر اچھی لگے تو میری اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں مجھے اجازت دیجئے سمرن جی سنگھ ڈلو سشکال